Hello guys and welcome to my channel MS Tours Guys, آج کیسے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ہم اپنی اپ کے اندر ایک سیکھ بار کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں Basically اگر اس کو سمجھانے کے لیے اس کی common example آپ کو دوں تو جب آپ اپنے موبائل کی جو برائیڈنس ہوتی ہے اس کو انکریز کرتے ہیں یا انکریز کرتے ہیں اور basically آپ اپنی سیکھ بار کو ہوتی اس کو انکریز کر رہے ہوتی ہیں اس کی برائیڈنس کو اور انکریز بھی کر رہے ہوتی ہیں تو گائز آج کی ویڈیو کو سٹاٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے مجھے پرموٹ کریں تاکہ مغزید آپ کے لئے میں اچھی سچی ویڈیو کو بنا سکتا ہوں تو گائز بھینا ٹائم ویس کی ہم آج کی اس ویڈیو کو سٹاٹ کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنی ایکٹیویٹی مین ڈور ایکز میں لکھے اندر جہاں آپ ہم اپنی سیکھ بار کو یا اس کا جو ڈیزائن ہوگا وہ میں کریٹ کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ لینیر لیئوٹ کو یوز کیا ہوگا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی اورینٹیشن کو سٹ کرتے ہیں تو گائز جب بھی آپ ہم نے لینیر لیئوٹ کو یوز کرنا ہے تو آپ نے اس کی جو اورینٹیشن ہوتی ہے اس کو سب سے پہلے سٹ کرنا ہے اکورڈنگ ٹو یور ڈیڈ اب ہم کیا کرتے ہیں ہاں پہ گرایفٹی یوز کر لیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا well format یہاں well organized ہو جائے تو ہم capital S سے یہاں پہ لکھتے ہیں seek bar تو اس کے جو required element ہے وہ یہاں پہ جو ویرت ہے وہ میں دیتا ہوں match parent اور یہاں پہ میں جو اس کی height ہے وہ میں دیتا ہوں wrap content ٹھیک ہے guys اس کے بعد ہم یہاں پہ کیا کریں گے سب سے پہلے ہم یہاں پہ اس کی جو id ہے وہ set کریں گے آپ نے جب بھی کوئی بھی یہاں پہ element declare کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس کی id کو لازمی دینا ہے after اس کے جو required element ہوتے ہیں ان کو set کرنے کے بعد تو اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ میں اس کی جو id وہ میں یہاں پہ seek bar ہی set کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو code کے اندر سمجھنا تھوڑا سا آسان ہو جائے اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ جو اس کی max length ہے وہ میں یہاں پہ 100 use کر لیتا ہوں basically آپ یہاں پہ اس کی max length کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو seek bar ہوتا ہے وہ 100 تک move کرے گا تو آپ یہاں پہ 300 تک بھی move کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے guys تو اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ایک tax view لے لیتے ہیں جس کے اندر وہ اپنا جو ہے نا result display کرواے گا تو یہاں پہ اس کی جو width ہے وہ میں یہاں پہ match print کر دیتا ہوں اور hide جو ہے وہ میں wrap content set کر دیتا ہوں اس کے بعد میں اس کی جو id ہے اس کو set کرتا ہوں تو id میں یہاں پہ result set کروں گا کیونکہ میں نے یہاں پہ اپنی seek bar جب وہ move اس کو use کیا جائے گا تو وہ اپنا جو result ہے وہ یہاں پہ display کرواے گی تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں tax کا جو size ہے اس کو میں بھی تھوڑا justify کر دیتا ہوں tax style میں یہاں پہ italic and bald بہت ہی use کر لیتا ہوں اس کے بعد میں یہاں پہ tax کا جو size ہے وہ increase کر لیتا ہوں تو میں tax کا جو size ہے وہ میں 25 SP use کر لیتا ہوں basically جب آپ نے موبائل کے برن کریں گے تو آپ نے یہ 25 SP کی جگہ یہاں پہ 18 SP use کر لینا ہے یہ 20 SP ٹھیک ہے guys اب ہم یہاں پہ gravity use کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو result ہے سینٹر میں ڈسپلی ہو تھوڑا سا دکھنے میں بھی اچھا لگے تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر میں آپ کو یہاں پہ جو preview ہے یہاں پہ اگر میں zoom کر کے دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سیکھ بال tax bill کو لاپس میں ملی ہوئی ہیں تو میں اس کو تھوڑا سا نیچے لے آتا ہوں تو میں یہاں پہ margin جو ہے وہ top use کروں گا اس کے لیے اور یہاں پہ میں 25 dp 25 dp use کروں گا جب آپ نے text کا size دکھ لے کرنا تو آپ نے sp use کرنا ہے جب آپ نے کوئی دوسری چیزی use کرنے تو آپ نے اس کے لیے dp ہی use کرنی ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنی code کی طرف تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ on create function کے اندر میں یہاں پہ seek bar اپنی جو seek bar کی idea اس کو یہاں پہ use کروں گا seek bar dot set on seek bar change listener اس کے اندر ہم کیا کریں گے یہاں پہ ایک object پاس کریں گے object اور یہاں پہ colon لگا کے seek bar یا simple آپ یہاں پہ لکھیں گے نا on seek bar capital b سے اور یہاں پہ change listener تو آپ کو یہاں پہ display میں یہ دکھیں hint box آگے اپنے simple اس کو select کر لینا اور یہاں پہ اپنے curly braces لگا کے اس کو open کر لینا ہے اب وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ object کے اوپر error دے رہا ہے وہ basic error کیوں دے رہا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ اس کے جو overhead function یہاں پہ use کرنے ہے جو کہ seek bar کو use کرنے کے لیے استعمال کی جاتے ہو ہم نے یہاں پہ overhead نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے ہم ان کو overhead کرتے ہیں تو آپ نے simple یہاں پہ اس کے اوپر click کرنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ آپ کو ایک لال کلر کا بلب نظر آرہا ہے آپ نے اس کو اوپر click کرنا ہے اور یہاں پہ یہ بھی میں remove کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے تین function جو ہے وہ overhead کی ہیں جو کہ seek bar سے related ہیں تو سب سے پہلے جو function وہ ہے on progress change ہے ملکہ جب آپ کی progress change ہو رہی ہوگی تب آپ نے کیا کرنا ہے اپنی app کے ساتھ تو اس کے بعد ہے on start ریکنگ ملکہ جب آپ کی جو seek bar یہاں on start ریکنگ جب آپ کی seek bar change start ہوگی start level add up beginning level جو ہوگا seek bar changing کا تب آپ نے کیا display کروانا ہے اور جب آپ کی جو progress ہے وہ stop ہو جائے تب آپ نے کیا display کروانا ہے تو میں یہاں پہ basically یہ seek bar جو ہے یہ ہماری seek bar ہوتی ہے اس کے لیے میں یہاں پہ s کے use کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہ جو p1 ہے یہ basically ہماری progress ہوتی ہے تو میں یہاں پہ یہاں پہ لکھ دیتا ہوں progress تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسان نہیں ہو سکے اب اس کے بعد یہاں پہ ہم کیا کریں گے یہاں پہ جو ہمارا second function ہے اس کے اندر میں اگر یہاں پہ s کے لکھ دیتا ہوں کیونکہ یہ ہماری seek bar ہے تو اس کے بعد میں اس کو بھی on stop tracking میں بھی جا کے میں اس کو remove کر دیتا ہوں اب ہم چلتے ہیں اپنی on progress change والے function کے اندر اب میں یہاں پہ کیا کروں گا اب میں یہاں پہ result dot text is equal to یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں progress dot to string مطلب کہ جو بھی اس کی changing کا لی on progress change کے اوپر جو بھی progress change وہ ہمارے text view کے اندر display کروا دیا اب ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں تو on start پہ ہمارے جو progress ہوگے ہم نے یہاں پہ وہ display کروانے تو اس کے لئے ہم یہاں پہ result dot text is equal to یہاں پہ ہم اپنا جو variable ہے sk seek bar کا variable ہے وہ ہم یہاں پہ use کریں dot progress یہاں پہ use کریں گے ہم تو dot to string جب ہماری progress start ہو تب وہ یہاں display کر دے گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ error show کر رہا ہے وہ کہہ رہے کہ یہاں پہ آپ نے not null assertion لینل کے اندر لیکن kotlin کے یہ advantage ہے کہ آپ کو یہ not null efficient way میں یہ پروائیڈ کرتا ہے کسی بھی چیز کرنے کے لئے تو ہم یہاں پہ on stop ducking کے اندر کیا کریں گے ملضب on stop ducking ملضب جو ہماری سیکھ progress روک جائے تب ہم نے کیا کرنا ہے جو اس کی current progress ہو گئی اس کو display کروانا ہے is equal to sorry نیچے ہم یہاں پہ لگائیں is equal to sk dot again ہم here not null assertion لگانا dot to progress کرتے dot to string ٹھیک ہے guys تو آپ یہ question ما کے جگہ یہ بھی use کر سکتے ہیں یہ بھی not assertion operator ہوتے کر آپ نے چھوٹ نہیں پڑی ہو تو آپ کو یہ پتا ہو گا لیکن آپ پھر نہیں پڑی تو کوئی مسئلہ نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہمارا جو ہو ہو یہ ہے تو بھئی سکتے لائک اور سبسکرائب لازمی کریں میرے چینل کو تاکہ محمد آپ کے لئے اچھے سی ویڈیوز کو لاس سکوں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اچھے ٹاپک کی ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں ملتے ہیں